حق اور سچ بات کہنے والے نبی محتشم کی بتائی ہوئی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک کا ظہور سعودی عرب میں ہو گیا ہے اب کیا ہونے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب سے کی گئی ایک اور پیشنگوئی پوری ہو گئی یہ پیشنگوئی کیا ہے اور اس کا سعودی عرب کے سہرہ سے کیا تعلق ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا ساتھ ہی ساتھ آپ پر آیان کیا جائے گا کہ علامات قیامت سے کیا مراد ہے علامات قیامت کیا ہیں علامات سغرا کیا کیا ہیں علامات قبرا کیا کیا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس علامت کی جانب نشاندہ ہی کی تھی یہ علامات سغرا میں سے ہے یا علامات قبرا میں سے ہے سب سے پہلے علامات قیامت سے کیا مراد ہے اس بارے میں جانتے ہیں اس کے بعد علامات قیامت کیا کیا ہیں اس کی کتنے قسمیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی کی پیشین کوئی کیا ہے اس بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا وٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے جیسے آدمی کرن مرنے سے پہلے بیماری کی شدت مات کے سکرات اور نزا کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں ایسے ہی قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی انہی کو علامات قیامت یا آثار قیامت کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامات قیامت کیا کیا ہیں علامات قیامت دو قسم پر ہیں ایک تو وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائے سے لے کر وقو میں آ چکی اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور تک وقو میں آتی رہیں گی یہاں تک کہ دوسری قسم سے مل جائیں گی انہیں علامات سغرا کہتے ہیں دوسری قسم کے علامات وہ ہیں جو ظہور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بعد نفخ سور تک ظاہر ہوں گی یہ علامات یکے بعد دیگرے پیدر پی ظاہر ہوں گی جیسے سلک مروارید سے موتی گرتے ہوں ان کے ختم ہوتے ہی قیامت پر پا ہوگی انہیں علامات قبرا کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامات سغرا کیا کیا ہیں اور یہ کون سی علامت ہے یہ کون سی پیشین گوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی اور سعودی عرب میں اس کا ظہور ہو چکا ہے علامات سغرا کی بات کی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاد شریف تمام صحابہ کرام کا اس دنیا سے رہلت فرما جانا تین خصف کا وقف یعنی آدمی زمین میں دھر جائیں گے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا جزیرہ عرب میں نمبر چار علم اٹھ جائے گا یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا امام اور پیشوا بنائیں گے وہ خود گمراہ ہوں گے اور اوروں کو گمراہ کریں گے آج کی اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے علم اٹھا لیا گیا ہو علماء اٹھا لیے گئے ہوں لوگ جاہلوں کو ہی اپنا امام اور پیشوا بنائے پر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چھوری کے ذریعے سے دم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی پلاس کے ذریعے سے دم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی شراب کے نصے میں دوت اپنے ہی موریدین کو ختم کرتا نظر آتا ہے اور چھبیس چھبیس موریدین کو ختم کرتا نظر آتا ہے اور لوگ اپنے آپ کو کٹا کٹا ہوا بھی دیکھتے ہیں اور اس پر پرشیمان نہیں ہوتے پھر فرمایا کہ زنا اور شراب خوری بدکاری اور بےہیائی کی زیارتی ہو جائے گی اور دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے زنا عام کر دیا گیا شراب خوری عام ہو چکی بدکاری عام ہو چکی بے حیائی عام ہو چکی پھر فرمایا کہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں پچاس عورتیں ہوں گی حالیہ دورانیے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے مردوں کی تعداد کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور عمومی طور پر ہمارے معاصرے میں سب سے بڑا عالمیاں یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ رشتے نہیں مل رہے بیٹیوں کے رشتے نہیں مل رہے بیٹیاں گھروں پر بیٹھی بڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں اس کا سب سے بڑی جو بات ہے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ علامات قیامت میں سے یہ ایک علامت ہے کہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی پھر ساتھ میں قسم ہے کے علاوہ اس بڑے دجال کے تیس ہوں گے کہ وہ سب دعویٰ نبوت کریں گے حالانکہ نبوت ختم ہو چکی وقتاں فوقتاں دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی اسی طرح سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرنے لگ جاتا ہے پھر فرمایا کہ مال کی کسرت ہوگی زمین اپنے دفینیں اگل دے گی پھر فرمایا کہ دین پر قائم رہنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ داڑی اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اس سے دہشت گردوں کے ساتھ تسبیح دی جاتی ہے اگر کوئی شخص دین نبوی پر چلنے کی کوشش کرتا ہے دین اسلام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مزاک اڑایا جاتا ہے اس سے حاجی صاحب کہا جاتا ہے اس سے مولانا کا خطاب دیا جاتا ہے یعنی ترہ ترہ سے اس کے ساتھ چہول اور روزا کیا جاتے ہیں اور اسے تنگ کیا جاتا ہے پھر فرمایا کہ وقت میں برکت نہ ہوگی یعنی بہت جلد جلد گزرے گا آج دیکھ سکتے ہیں کہ 2019 ہو چکا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ 2017-18 اس طرح سے گزر جائیں گے اور اسے پہلے والے واقعات بھی آپ اپنی گزاری ہوئی زندگی کو جبکہ اس وقت یہ ویڈیو سنتے ہوئے اگر اس زندگی کے بارے میں سوچیں گے تو آپ حیران و پریشان ہوں گے کہ کون سی زندگی گزار کے آیا ہوں کیا کیا کر کے آیا ہوں اور یاد نہیں پڑے گا کہ اتنی زندگی گزر گئی اور معلوم تک نہ ہوا کہ زندگی اس طرح سے گزر رہی ہے فرمایا کہ زکاة دینا لوگوں پر گرہ ہوگا کہ اس کو تاوان سمجھیں گے آج لوگ زکاة نہیں دیتے اور جب زکاة نہیں دیتے تو واقعہ تن معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو تاوان سمجھنے لگ گئے ہیں علم دین پڑھیں گے اگر دین کی خاطر نہیں دنیا کے لیے عورتیں مردانہ وزہ اختیار کریں گی اور مرد زنانی وزہ پسند کرنے لگیں گے گانے بجانے کی کسرت ہوگی حیاء و شرم جاتی رہے گی بروقت ملاقات سلام کی وجہے لوگ گالی گلوٹ سے پیش آئیں گے اور آج دیکھا جا سکتا ہے کہ اس دوست کو دوست تسلیم نہیں کیا جاتا جو سلام لیتا ہے اور گالی گلوٹ نہیں کرتا اس دوست سے تکلف کا اظہار نہیں ہو پاتا جو کہ گالی گلوٹ کا تبادلہ نہیں کرتا گانے بجانے کی کسرت ہو چکی ہے ہر گھر میں گانا بجانا ہے اور آج تو دیکھا جا سکتا ہے کہ حیاء اور شرم جاتی رہی ہے ہر شخص کسی نہ کسی طرح سے موسیس کی سے جڑا ہوا نظر آتا ہے عورتیں مردانہ وزہ اختیار کریں گی اس بارے میں واضح طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عورتیں کس طرح سے مردانہ وزہ اختیار کر رہی ہیں اور انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے یہ سب جدیدیت اور تہذیب یافتہ قوموں میں شامل ہونے کیلئے کیا جا رہا ہے اور تمام لوگ اس کو واقعتاً سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر فرمایا کہ مسجد کے اندر شرع غل اور دنیا کی باتیں ہوں گی نماز کی شرائط و ارکان کا لحاظ کے بغیر لوگ نمازیں پڑھیں گے یہاں تک کہ پچاس میں سے ایک نماز بھی قبول نہ ہوگی یہ علامات سغرہ میں سے ایک علامت ہے جو کہ پوری ہونا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشینگوئی پوری ہوئی ہے اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں سعودی عرب کے سہرہ میں پانی کا چشمہ پوٹ پڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آنے والے وقت سے متعلق بہت سی پیشگوئیاں کی گئی تھیں جن کو وقت کی آنکھوں سے حرف بحرف سچ ہوتے دیکھا ان کی پوری ہونے والی پیشینگوئیاں ان کی عشقان رسول اور نبوت کے ایمان میں اضافہ کا باعث بنی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کی گئی ایک اور پیشینگوئی حرف بحرف پوری ہو چکی ہے آپ نے سہرہ عرب سے ایک چشمے کے پھوٹنے کی پیشگوئی کی تھی جو پوری ہو چکی ہے سعودی عرب کے صوبے القسیم میں پانی کا چشمہ اپلنے لگا ہے اور سعودی عرب کے صوبے القسیم میں پانی کا یہ چشمہ اس طرح سے ابلہ کہ تمام لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو علامات قیامت میں سے ایک علامت تھی وہ پوری ہو چکی ہے علامات سگرہ میں سے حدیث پاک کے مطابق ایک اور علامت ظاہر ہوئی ہے اور اس علامت کو اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے اس علامت کو علامات سگرہ میں سے ایک علامت بتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامیہ ناصر ہو اور ہمیں صرف اور صرف اسلام پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے کہ جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہم ان باتوں سے رک جائیں اور جن باتوں پر عمل کرنے کی توفیق کیلئے کہا جن باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو علامات کبرہ کے بارے میں بھی آگیا کیا جائے گا تو ویڈیو کے اس آخری حصے میں چند ایک علامات کبرہ میں سے یہ علامات ہیں رجال کا ظاہر ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نجول فرمانا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ظاہر ہونا یاجوج و ماجوج کا خروج دھوئے کا پیدا ہونا دعوت الارض کا نکلنا آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ علامات کبرہ میں سے شامل ہوتی ہیں اور ان کا پیدا ہونا ان کا ظہور ہونا ٹھہر چکا ہے اور یہ ظہور ہوں گی سوال یہ کیا جاتا ہے کہ دجال کون ہے اور یہ کب اور کس طرح ظاہر ہوگا دجال قوم یہود کا ایک مرد ہے جو اس وقت بحکم الہی دریائے تبرستان کے ظاہر میں قید ہے یہ آزاد ہو کر ایک پہاڑ پر آئے گا وہاں بیٹھ کر آواز لگائے گا دوسری آواز پر وہ لوگ جنہیں بدبخت ہونا ہے اس کے پاس زمہ ہو جائیں گے اور یہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک خدا میں فطور پیدا کرنے کو شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا اس کی ایک آنکھ اور ایک عبرو بالکل نہ ہوگی اسی وجہ سے اسے مسیح کہتے ہیں اس کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی وہ ایک بڑے گدے پر سوار ہوگا اور اس کی پہشانی پر لکھا ہوگا کافرے یعنی کافر جس کو ہر مسلمان پڑے گا اور کافر کو نظر نائے گا اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا چالیس دن رہے گا پہلا دن ایک سال کا ہوگا دوسرا ایک مہینے کا تیسرا ایک ہفتے کا اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے وہ بہت تیزی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچے گا جیسے بادل جیسے ہوا اڑتی ہو وہ خدایی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی جس کا نام جنت و دوزخ رکھے گا مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ مقام براہت ہوگا جو اسے مانیں گے ان کے لئے بادل کو حکم دے گا برسنے لگے گا زمین کو حکم دے گا کھیتی جن میں اٹھے گی جو نہ مانیں گے ان کے پاس سے چرا جائے گا ان پر قہد تاری ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچائے اور ہمیں اس فتنے میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ